السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کے درس میں ہم بات کریں گے کہ آخر وہ کیا وجہ تھی کہ ابلیس جو ہے اسے آسمانوں سے نکالا گیا اور نہ صرف نکالا گیا اس کے ساتھ جو کیا گیا اس سے اسے وہ تمام امتیازات لے لئے گئے اسے کافر قرار دے دیا گیا یہ کیا وجوہات تھیں ایک ایسا نکتہ جو شاید میں نے پہلے اپنے اس چینل پر آپ سے ڈسکس نہیں کیا وہ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے قصے کو ہم نے بہت دفعہ ڈسکس کیا ہے اور اس کے اندر مختلف نکات کو ہم نے ڈسکس کیا ہے یہ واقعہ اتنا ضروری اور اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اس میں سے اتنے زیادہ ہمارے زندگی کے سوالات کے جوابات موجود ہیں کہ it's unbelievable اس پر جتنے دفعہ میں نے بات کی ہے آپ سے مختلف نکتوں پر بات کی ہے تو اس واقعے کو سورہ سعد آیہ نمبر 71 سے 78 تک بڑی تفصیل سے یہاں بیان کیا گیا ہے اس میں سے ایک دو نکات آپ سے بات کروں گا اللہ عزوجل کا ارشاد پاک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ قال ربک للملائکة انی خالق بشرا من طین کہ اللہ نے جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں مٹی سے انسان بنانے والا ہوں پھر جب میں اسے ٹھیک بنا لوں اور اس میں اپنی خاص روپ پھوکوں تو تم اس کے لیے سجدے میں پڑ جانا اب یہاں جو الفاظ آئے ہیں اس پر میں آپ کو پہلے ایک درس دے چکا ہوں مرروحی کے اوپر بعض آپ لوگوں نے سوال کیا تھا تو اس پر میں بڑی تفصیل سے آپ کو پہلے جواب دے چکا ہوں کہ جب میں اپنی طرف سے روپ پھوک دوں کا کیا مانا یہ آج ہمارا وہ ڈسکشن نہیں ہے پہلے ہی بتا دوں اس پر پہلے بات ہو چکی ہے تو تم سجدے میں گر پڑنا پڑ جانا تو اب اللہ کی طرف سے ایک حکم صادر ہوا کہ جب یہ کام ہو جائے تو تم سجدے میں پڑ جانا اب فاس فورڈ ہوا اور آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی جس کو قرآن میں دیگر اور مقامات پر بڑی تفصیل سے بیان فرمایا گیا ہے میں نے بھی آپ سے شیئر کیا کہ آدم علیہ السلام کی کریشن کے سات مراحل The seven stages of creation of آدم علیہ السلام as discussed in the holy قرآن کہ قرآن میں سات مراحل سے آدم علیہ السلام کو گزار کر پھر بشر کی صورت میں فرشتوں کے سامنے رکھا گیا تو وہ سات مراحل قرآن میں کیا بیان کیے گئے ہیں وہ بھی ہم نے discuss پہلے کر چکے ہیں تو پھر اس کے بعد کیا ہوا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَ جُكُلُّهُمْ اَجْمَعُونَ تو اب تمام فرشتوں نے اکٹھے سجدہ کیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے تو فرشتوں کو مخاطب کیا تھا ابلیس کا تو ذکری کوئی نہیں ہے اور ابلیس فرشتہ کوئی نہیں ہے قرآن کہتا ہے کانا من الجن وہ تو جنوں میں سے تھا اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے اللہ نے فرشتوں کو خطاب کیا تو اب چونکہ جنوں میں سے یہ جن ابلیس جس کا نام ازازیل تھا یہ رہتا ملائکہ کے ساتھ تھا تو جب اللہ نے ملائکہ کو مخاطب کیا تو اس کو بھی مخاطب کیا کیونکہ یہ بھی انہیں میں شامل تھا اور یہ بھی سوچتا سنتا سمجھتا تھا اور ان کے ساتھ ایک عرصہ دراز سے رہتا تھا اور بعض جو ہے وہ روایتوں کے مطابق یہ ان کا استاد بن گیا تھا وہ اس سے تعلیم لیتے تھے اور ملائکہ میں ایسا گھل مل گیا تھا اس پر بڑی تفصیل سے ہم ابلیس کی تاریخ کے زمن میں بات کر چکے ہیں بارال تو اب اس کے بعد جب سارے ملائکہ اب دیکھیں نا فسجد الملائکہ ملائکہ نے سجدہ کی اللہ فرماتا ہے کلوہم اجمعون سب کے سب اور سارے کے ساروں نے چاہے آسمانوں کے ہوں کے زمین کے ہوں کہیں کے ہوں سب نے سجدہ کیا لیکن اللہ فرماتا ہے اس میں ایک اللہ ابلیس سوائے ابلیس کے تو اب کیا ہوا استکبرہ وکیانا من الكافرین اس نے تکبر کیا اللہ کیا فرماتا ہے استکبرہ اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا اللہ نے حکم دیا اس نے حکم نہیں مانا اور کفر کیا ٹھیک ہے اب اللہ عز و جل چاہتا تو یہیں اسے نکال کر باہر پھینک دیتا کہ تُو نے میرے حکم کو نہیں مانا تو جا میں تجھے خارج کرتا ہوں آسمانوں سے اٹھا کے زمین پر پھینک دیتا اس کافر کو لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے اسے فیر ٹرائل دیا تاکہ ہو سکتا کہ یہ اپنے اس اس رویے پہ شرمندہ ہو اور توبہ کرے اور تائب ہو جائے کیونکہ اللہ کو رب تو مانتا تھا یہ ان کافروں سے جو آج کے کافر ہیں ان سے بدرجہ بہتر کافر تھا کہ رب کو رب تو مانتا تھا پر اس کا حکم نہیں مانتا تھا تو وہ حکم کرنا ماننا کفر ہے لیکن اللہ کہتا ہے نماز پڑھو نماز قائم کرو اب ایک انسان کہے کہ میں نماز ہی نہیں مانتا تو کافر ہو گیا اللہ کہتا ہے زکاة دو کہتا ہے میں زکاة مانتا ہی نہیں کہ زکاة بھی کوئی شہ کافر ہو گیا کہتا ہے میں لا الہ اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں لیکن بنیال اسلام علیہ خمس اسلام کی بنیادوں میں سے کسی بنیاد کا انکاری ہوگا دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا تو اللہ کے حکم کو نمان کر کافر تو ہو گیا اور کفر کرنے اللہ نے سبب بھی بیان کیا کہ اس کے دل میں تکبر تھا اس نے تکبر میں آ کے کفر کیا تو اللہ نے ایک روحانی بیماری کی طرف بھی اشارہ کیا کہ اکثر کافر تکبر میں کفر کرتے اچھا اب آ جائیں پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے اسے ایک فیر ٹرائل میں اس کو کہا چل ٹھیک ہے آجا تو اپنی صفائی بیان کر شاید کہ تیرے دل میں توبہ کی طرف رغبت ہو جائے اور تو معافی مانگے اور پھر میں تجھے معاف کر دوں کیونکہ ہوتے ہیں کافر ہوتے ہیں کفر کرتے رہتے ہیں پھر ایک وقت آتا ہے کہ بات سمجھ میں آتی ہے تو توبہ کرتے ہیں ایمان لے آتے ہیں پھر عمل سالح کرتے ہیں تو اللہ نے اسے فیر ٹرائل لی کہا اے ابلیس بتا تو صحیح کہ تجھے کس چیز نے منع کیا کہ تُو اس چیز کو سجدہ نہ کرے جسے میں نے تخلیخ کیا اور اپنے ہاتھوں سے بنایا اپنے دست قدرت سے میں نے تخلیخ کیا ہے اسے اور اسے میں نے یہ عزت بخشی کہ اس کو میں نے اپنے خاص مخلوق میں شامل کیا کہ میں نے اس کے بارے میں حکم یہ دیا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِرْرُوحِ اور پھر میں اس کو اپنی طرف یہ بھی نسبت دی کہ خلق تُو بِيَدَئِ اتنے احتمام سے بنائی ہوئی تخلیخ کو اور پھر میرا حکم بھی تھا کہ اس کو سجدہ کرنا یہ سارے احتمامات دیکھنے کے باوجود تُو انکاری ہو گیا کیا وجہ تھی تو اب اَسْتَقْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ تو اللہ عز و جل نے ساتھ اس کے اس پرابلم کی طرف بھی نشاندہی فرما دی کہ میں جانتا ہوں کہ تیرا پرابلم کیا ہے پہلے بتایا اللہ نے کہ اَسْتَقْبَرَا وہ غرور کر بیچا تو اب اس کے سامنے بھی اس کی یہ پرابلم رکھ دی میں جانتا ہوں اَسْتَقْبَرْتَ اَمْ كُنْتَ مِنَ الْعَالِينَ کہ کیا تُو نے تکبر کیا ہے یا تُو تھا ہی متکبروں میں سے یعنی اندر تیرے اندر پہلے سے تکبر اب اس کے مو سے خود گواہی خود دے گا لہا وہ جو اس کی کیفیت ہوگی یا تو تُو اب تکبر کا شکار ہو گیا یا تُو پہلے سے ہی متکبر تھا خود بتا کہ تیرے اندر کیا چل رہا ہے عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُور اللہ علیم ہے وہ سب جانتا ہے لیکن وہ قیامت کی دن بھی فیئر ٹرائل دے گا کہ آؤ دیکھو اپنی کتاب تم کیا کرتے پھرتے تھے اور اب خود ہی فیصلہ ہو جائے گا تمہارے لیے کہ تم کہاں جاؤگے تو اب وہ واقف ہوگا کہ لَا يُغَادِرُ صَغِیرَةً وَلَا قَبِیرَةً اللَّحصَ کے انسان کہے گا کوئی چھوٹی بڑی بات ایسی نہیں ہے جو نہیں لکھی گئی تو اس لئے اللہ نے اس سے کیا کہا کہ ہاں بھئی تو تکبر کر بیٹھا یا تو تھا ہی متکبروں میں سے تو اب اس نے جواب دیا قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّن میں اس سے بہتر ہوں ابھی 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 بھی آڑا رہا پہلے تو صرف سجدہ نہیں کیا تھا ایک فیل تھا جو نہیں کیا تھا اب زبان سے بھی کہ بیٹھا کہ میں اس سے بہتر ہوں اور وجہ بھی میں بتاتا ہوں کہ خَلَقْتَنِي مِّن نَار تو نے ہی مجھے تخلیخ کیا ہے لیکن تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے وَخَلَقْتَهُ مِّن تِين اور تو نے اسے مٹی سے پیدا کیا ہے اور آگ تو مٹی سے بہتر ہوتی ہے یہ تو گارے سے پیدا ہوا ہے اس میں بدبو اٹھتی ہے پانی کی آمیزش ہوتی ہے ایک کیمیکل پروسس سے گزرا ہے اس کو ہیٹ ملی ہے ان تمام عدوار سے ہو کر یہ بنا ہے میں تو بہتر ہوں اس سے میں بہتر ہو کا سجدہ کیوں کروں چاہمجھ رہے آپ تو وہ تکبر کر بیٹھا اور وہ صرف ظاہری پیکرے بشری کو دیکھ رہا تھا وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ تخریخ آدم کی شہ سے ہوئی ہے اس کی نظر صرف بشر پہ تھی اس کی نظر امتیاز پہ نہیں تھی اس کی نظر اس عونر پہ نہیں تھی جو اللہ نے اس بشر کو عطا فرمایا کہ اللہ نے آدم کو نبی بنایا اس نے نبوت کو بالکل اگنور کر دیا کہ کوئی شیئے کوئی نہیں ہے ظاہر پر بات کرتے ہیں ظاہراً میں بہتر ہوں میں کیوں جھکوں تو اس لئے اللہ نے پہلے ہی نشان دہی کر دی کہ تکبر کر لیا اس نے اور اپنی زبان سے بھی کہہ دیا کہ میں متکبر ہوں ان الفاظ میں کہ میں بہتر ہوں کسی کو اپنے اوپر یہ گمان ہو جائے کہ میں فلان سے بہتر ہوں تو تکبر ہے آپ نیک ہوں تو بھی اپنی زبان سے نہ کہیں کہ میں نیک ہوں یہ بھی تکبر ہے یہ بھی عمال کو ضائع کر دیتا ہے کون نیک ہے کون بد ہے اس کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے آپ نے اور ہم نے نہیں کرنا آپ نے ظاہر میں بتانا ہے کہ بھائی یہ کام غلط ہے یہ نہ کیا کرو یہ کام ٹھیک ہے یہ کیا کرو نیتوں کو اچھا رکھو تو اب اس نے جب یہ بات کہی تو اب اس نے پہلے تو کفر کیا تھا اللہ کا انکاری ہوا تھا اب اس نے اللہ کے نبی کی توہین کی اب توہین نبوت کا مرتقب ہو گیا کہ اللہ نے ایک بشر بنایا اسے نبوت سے سرفراز کیا اسے خلافت دی زمین کی زمین میں اسے بھیجا کہ وہ زمین پر خلافت کو قائم کرے اس کی آل اور اولاد میں انبیاء اور رسول پیدا ہوں اور وہ انکار کر بیٹھا تو اللہ نے اپنے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے سے بتائے کیا کہا قَالَ فَخْرُجُ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمُ تو شانِ نبوت میں گستاخیاں کرتا ہے بدبخت تو نکل جا بے شک تو دھتکارہ ہوا ہے وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَجِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ اور بے شک قیامت تک تجھ پر میری لعنت ہے یعنی تُو رحمت سے محروم ہے قیامت تک تو گستاخِ آدم علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے تو سوچو گستاخِ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ کیا ہوگا تو وہ تمام چیزوں سے محروم ہوا نبی کی گستاخی کر کے اور کافر ٹھہرا اللہ کی بات نہ مان کے اللہ کی بات نہیں مانی کفر کر بیچا تو اللہ نے اسے موقع دیا لیکن جب اس نے شانِ نبوت میں گستاخی کی اور اس کے اوپر عڑا رہا تو اللہ نے اسے نکال دیا اب پھر کافر شور کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں کیوں اور ہمیں کیوں اور ہمیں کیوں تمہیں تمہاری گستاخیوں نے برباد کر کے رکھ دیا ہے اس لیے تم ابلیس کی روش اختیار کیے ہوئے ہوں اس لیے اللہ نے اس واقعے کو اتنا کھول کھول کر بیان کیا تاکہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں اس لیے اللہ عز و جل نے بات کو بڑا واضح ارشاد فرمائے ان آٹھ آیتوں میں اور ہر چیز واضح کر کے بتائی کہ میں بشر بنا رہا ہوں کہ میں طین سے مٹی سے بنا رہا ہوں اور بشر بنا رہا ہوں اسے ظاہر کروں گا اس کے اندر روح پھونکی جائے گی اس روح کو نسبت ہوگی کہ میں نے وہ روح خاص اس کے لیے تک بنا کے اس میں پھونکی ہے اسے خاص احتمام کے ساتھ اپنے دست قدرت سے تخلیق کیا ہے تو اس کو ایسا نہ سمجھنا اسے ایک بڑا پروٹوکال دیا ہے میں نے اس لیے اسے مزید پروٹوکال یہ دے رہا ہوں کہ تم سجدہ کرو اسے اشرف المخلوقات مانو اور اس کی تعظیم بجا لاؤ اور پھر تمہیں بھیجوں گا ان میں سے ان لوگوں کے پاس جو انبیاء و رسول ہوں گے کہ تم میرا پیغام ان تک لے جاؤ گے اور پھر میں تمہیں معمور کروں گا ہر انسان کے ساتھ کہ تم اسے اچھائی کی طرف بلاؤ گے میں معمور کروں گا تمہیں کہ تم کائنات کی نظام کو دیکھو گے زمین کے نظام کو دیکھو گے ارد کے نظام کو دیکھو گے اس میں پہاڑوں کے ہوں گے تم میں سے کچھ لوگوں کے منصب کچھ بادلوں پر ہوں گے کچھ بجلیوں پر ہوں گے کچھ پانیوں پر ہوں گے کچھ ایسی ہوں گے کہ جا کر زمین میں جو وہ لوگ جو میری عبادت میں ہیں ان کے نام درج کر کے ہر روز لے کے آیا کریں کسی کو کوئی کام دوں گا تو تم ان کے کاموں میں لگے ہوگے تو ان کی تعظیم ابھی سے کرنا شروع کر دو کیونکہ ان کو عزت اس لیے دی جائے گی کہ یہ ایمان والے ہوں اور اگر ایمان والے نہ ہوں تو پھر اسفلہ سافلین کر دیے جائیں گے کیونکہ اللہ نے تو انہیں بہترین ساخت پر پیدا کیا لقد خلقنا الانسانا فی احسن تقویم ثم رددنا ہوا اسفلہ سافلین پھر وہ سب گرتوں سے گرتا ہو گیا مگر اللہ لذین آمنوا من الصالحات فلہم اجر غیر ممنون مگر وہ نہیں جنہوں نے نیک کام کیے ایمان لائے اور نیک کام کیے ان کے لیے پھر کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے تو اس لی بعد بری واضح ہو گئی کئی قان ربک للملائکة انی خانق بشرا من طین فا اذا سويته ونفخت فيه من روحي فاقعوا له ساجدین فسجد الملائکة كلهم مجمعون الا ابليس استكبر وكان من الكافرین قال يا ابليس ما منعك ان تسجد لمن خلقت بیدي استكبرت ام كنت من العالین قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین قال فاخرج منها فانک رجیم وانا عليک لعنتی الى يوم الدین صدقاللہ العظیم سورہ الصاد قرآن کریم کی 38 سورہ مبارکہ ہے 23 میں 23 پارے میں ہیں ومالی میں اور آیاء 71 سے 78 تک تو امید کرتا ہوں کہ یہ ایک نیا نقطہ جا آپ کے سامنے ان آیاء مبارکہ رکھا ہے آپ کو آپ کے علم اضافہ بھی ہوا ہوگا آپ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا بارال انشاءاللہ تعالی پھر اگلے درس میں ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ